پاکستان سپا لیگ دو ہزار بائیس پی ایس ایل دو ہزار بائیس کی نئے تازہ ترین اپ ڈیٹ بابر اعظم کراچی کنگ کے کفتان اماد وسیم شہد افریدی عمر اکمل اور محمد دفیر کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم میں ملتان سلطان شہد خان افریدی کی جگہ پر نسیم شاہ کو اپنے ٹیم میں شامل کا لیا فرحہ زمان پیشاوہ ظلمی کی ٹیم میں وہاب ریاض ایک مرتبہ پھر پیشاوہ ظلمی کے کفتان مکرر السلام علیکم دوستو میں ہوں افسر حسین اور آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان انفو وائیس پاکستان سپا لیگ دو ہزار بائیس کی کیا نئے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں مکمل تفصیل آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو آخر تر ضرور دیکھے گا پاکستان سپا لیگ دو ہزار بائیس جنوری اور فیبری کے مہینے میں کھیلی جائے گی لیکن پی ایس ایس سیون کی ڈرافٹنگ کے معاملات تاخیر کا شکار پاکستان سپا لیگ دو ہزار بائیس میں کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کے لیے ریجسٹریشن، ٹریڈنگ اور ریٹنشن سمیت دیگر معاملات میں تیزی نہ آ سکی ذرائع کے مطابق پی ایس ایس سیون کے لیے تمام معاملات تاخیر کا شکار ہے ڈرافٹنگ کے لیے کھلاڑیوں کی ریجسٹریشن کا کام ممکن نہ ہو سکا جبکہ کھلاڑیوں کی ٹریڈنگ اور ریٹنشن کا عمل بھی شروع کیا جانا ہے جو ابھی تاک ممکن نہ ہو سکا ذرائع کا بتانا ہے کہ پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ کے لیے 8 سے 10 دسمبر کی تاریخیں تجوید دی گئی تھی تاہم ڈرافٹنگ اب 14 اور 15 دسمبر کو ممکن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پی ایس ایل کے آغاز کے لیے 26 جنوری کی تاریخ تجوید دی گئی تھی مگر اب کراچی میں پی ایس ایل کے آغاز میں 3 سے 4 روز آگے کیے جا سکتے ہیں ذرائع کا بتانا ہے کہ ایک غیر ملکی لیگ سے تاریخیں متصادم ہونے پر کھلاڑیوں کی ریجسٹریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اب بات کر لیتے ہیں پاکستان سوپر لیگ دوہازار بائش کی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اپ ڈیٹس کے بارے میں ساب سے پہلے اپ ڈیٹس یہ ہے کہ بابر آزم کو اماد وسیم کی جگہ پر کراچی کنگ کا نیا کپتان بنایا جا رہے ہیں اور یہ خبر سچ بھی ہے بابر آزم اس مطبع کراچی کنگ کے کپتان ہو سکتے ہیں جبکہ اماد وسیم کوئٹر گلیڈیٹر کی جانب سے کھیلنا چاہتے ہیں لیکن کراچی کنگ نے ان کو نیف کپتان بنانے کی آفر کر دی ہے عمر اکمل پی ایس ایل سیون کے ڈراف کا حصہ بن چکے ہیں اور زیادہ تر امکان ہے کہ وہ کوئٹر گلیڈیٹر کے جانب سے پی ایس ایل سیون کھیلتے نظر آئیں گے جبکہ محمد دفیز اور کوئٹر گلیڈیٹر کے درمیان بات چیز جاری ہے ہو سکت ہے کہ محمد دفیز کوئٹر گلیڈیٹر کا حصہ بن جائیں دوسری جانب ملتان سلطان نے شہد خان آفریدی کے متابادر کے طور پر کوئٹر گلیڈیٹر سے نصیم شاہ مانگ لیا ہے لیکن کوئٹر گلیڈیٹر نے ابھی تک نصیم شاہ دینے سے انکار کر دیا ہے کچھ اطلاع یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ فخہ زمان پشاوہ ظلمی کی جانب سے کھیل سکتے ہیں لیکن فخہ زمان نے اس بات کو مسترات کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لہاو کلندر کے مجھ پر بہت سے اصنات ہیں فخہ زمان اس برتبہ بھی لہاو کلندر کی جانب سے کھیلتے نظر آئیں گے جبکہ کچھ اطلاع یہ بھی سامنے آئی تھی کہ اسلامبہ یونیٹر سے حسن علی پشاوہ ظلمی کے کپتان بن سکتے ہیں لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ پشاوہ ظلمی کے ٹیم وحاب ریاض کو کپتان برقرار رکھی گی اس صورتحال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامبہ یونیٹر کے ٹیم حسن علی کو برقرار رکھیں پلاٹینیم کا اٹیگری میں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی قومیٹ رائے سے ہمیں ضرور اگار کیجئے گا